سب سے پہلے میں گلے کی کٹنگ کر لوں گا گلے کی کٹنگ کر لینے کے لیے مجھے نشان لگانا ہوگا پٹیکوں پر آپ جو گلہ پہنتے ہیں گلے کی جو سائس آپ پہنتے ہیں آپ نے اپنے سائس کی صاف سے گلے کی نشان لگا لینی ہے میں نے اوپر سے چھے رکھنا ہے اور ڈیپ پر ساڑھے چینج پر نشان لگانا ہے نشان لگانے کے بعد مجھے وی کی جو گہرائی ہوگی وہ تقریباً دو انچی رکھنی ہوگی دو انچی رکھنے کے بعد یہاں سے اس طریقے سے مجھے شیپ دینا ہوگا شیپ دینے کے بعد مجھے گلے کی کٹنگ کرنی ہوگی تو چلیں جی جلدی سے میں گلے کی کٹنگ کر لیتا ہوں گلے کو میں نے کٹنگ کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ نے گلے کو کٹنگ کر لینا ہے کٹنگ کر لینے کے بعد اس کو چپکا لیتے ہیں گلے کو میں نے چپکا لیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے گلے کو چپکا لینا ہے چپکا لینا کے بعد گلے پر ڈیزائن بنانے کے لیے مجھے بورڈر چاہیے ہوگا یہ والا جو بورڈر ہے یہ میں نے لے لیا ہے اس کا جو فالدو کپڑا ہوگا اس کو میں اس طریقے سے فال کر کے اس طریقے سے بٹھا لوں گا لیکن نورملی جو ہم لوگ ڈیزائن بنانے کے لیے پیپر بکرم کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کپڑا موٹا تھا اس لئے میں نے بکرم کا استعمال نہیں کیا اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کے بیک سائٹ پر بکرم لگا کے اس طریقے سے اس کو بٹھا سکتے ہیں بورڈر کے دونوں سائٹ پر میں لے لیس کو اس طریقے سے نیچے رکھ کے کناری کی سلائے لگا لوں گا تو چلیجی جلدی سے اس کے دونوں سائٹ پر میں کناری کی سلائے لگاتے ہوئے لیس کو لگا لیتا ہوں بورڈر پر میں نے لیس لگا دیا ہے اسی طریقے سے آپ نے بورڈر پر لیس لگانے کے بعد آپ نے فرنٹ کو اس طریقے سے بچھا لینا ہوگا بچھانے کے بعد آپ نے بالکل سینٹر کر کے اور بورڈر کا جو سینٹر ہوگا اس طریقے سے رکھنے کے بعد آپ نے اس ڈیزائن کو اوپر رکھ کے سلائے لگانی ہوگی تو چلیجی جلدی سے اس ڈیزائن کو بٹھاتے ہیں بٹھانے کے بعد سلائے لگانی ہے تو یہاں سے اگر دو سے ڈائی انچ بھی اگر یہ لیس نیچے آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو زیادہ لیس نیچے نہ آئیں کیونکہ ہم لوگ جگہ پلٹی کر لیں گے تو اس کا جو گیپ ہوگا وہ نظر نہ آئیں تو اسی طریقے سے آپ نے بالکل سینٹر کر کے اس کو پہلے لگا لینا ہے فرند کے اوپر میں نے لیس اور بورڈر دونوں کو لگا دیا ہے لیس لگانے کے بعد مجھے اس گلے کو اس طریقے سے اوپر رکھنا ہوگا اور اس کے بعد بکرم کے سانسہ سلائے لگا کے مجھے اس گلے کو پلٹی کرنا ہوگا گلے پر سلائے لگانے کے بعد مجھے تقریبا دو دوسرد کا دباؤ چھوٹ کے باقی جو فالتو کپڑا ہوگا اس کو کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کر لینے کے بعد اس کو اس طریقے مدد سے اچھی طریقے سے بٹھانا ہوگا اور اس کے بعد پھر اس پہ ترپائی کرنی ہوگی ڈیزائن میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے اسی طریقے سے آپ لوگوں نے ڈیزائن کو بنا لینا ہے سمپل طریقے سے میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو سمجھ میں آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر فرس ٹائم آئے ہیں تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیجئے گا ساندھی بھی لائکن کو پریس کر دیجئے گا اگر آپ لوگ میرے ورسپ چینل کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے میں نے ڈسکریشن میں دے دیا ہے آپ جا کے وہاں پر فالو کر سکتے ہیں اور وہاں پر میں نے فیس بک کا بھی جو لنکیں دیا ہے آپ فیس بک پیچھ کا بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں گی وڑ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں گی وڑ میں